موسیقی میں آپ کی تعلیوں میں خدا کے خادم کو دعوت دوں گا وہ سامنے آئیں گے خدا ان کا زندگی بخش کلام بیان کریں گے زوردار تعلیوں خدا کے خادم کے لئے ہیں ہیلیلویہ پریزو لورڈ یہ خدا کا زندہ اور لا خطا کلام ہے میری بائبل سچی ہے بادوں کی یہ پکی ہے اس کا مقدس پاک سخن اومدہ ہے نرالہ ہے یہ بائبل تبدیل نہیں ہوئی بلکہ جو اس کو پڑھتے ہیں یہ ان کی زندگیوں کو بدل دیتی ہے ہیلیلویہ خدا ان کا آپ کو برکت دے اور آئیے میرے ساتھ مل کر خدا ان کے زندگی بخش کلام کو کھولیے یہ بائبل تسلی دیتی ہے ڈارس دیتی ہے اور خدا کا کلامی اندھیروں میں مشکلوں میں پریشانیوں میں دکھوں میں ہمیں سنبھالتا اور ہمیں تسلی دیتا ہے میرے ساتھ مل کر آج بڑے عدب اور احترام کے ساتھ خدا باپ بیٹے رلکدس کے نام میں زبور ایک سو پندرہ مقدس دعود کے زبور کی کتاب جو مقدس دعود کے نام سے منصوب ہے زبور ایک سو پندرہ اس کی بارہ سے پندرہ آیات پڑھیں گے آج ہمارا مضمون جوابو بھی یہی ہے کہ خداون برکت دینے والا خدا ہے ہمارا خدا برکت دینے والا خدا ہے اور وہ اس نئے سال میں اپنے لوگوں کو برکت دینا چاہتا ہے آمین ہمارا خدا ہاتھ اٹھا کر کہیں ہمارا خدا ہمیں برکت دینا چاہتا ہے آمین گیارویں آیت مقدسہ سے پھر اس کو پڑھیں گے میرے پیچھے اونچی آواز میں کہیے گا اے خداون سے ڈرنے والو خداون پر توقل کرو وہی ان کی کمک اور ان کی سپر ہے خداون نے ہم کو یاد رکھا وہ برکت دے گا وہ اسرائیل کے گھرانے کو برکت دے گا وہ حرون کے گھرانے کو برکت دے گا جو خداون سے ڈرتے ہیں کیا چھوٹے کیا بڑے وہ ان سب کو برکت دے گا خداون تم کو بڑھائے تم کو اور تمہاری اولاد کو تم خداون کی طرف سے مبارک ہو جس نے آسمان اور زمین کو بنایا میں چاہتا ہوں سولویں سترمیں اٹھارویں آیت مقدسہ بھی ہم پڑھیں اسی طرح آسمان تو خداون کا آسمان ہے لیکن زمین اس نے بنی آدم کو دی ہے مرد خداون کی ستائش نہیں کرتے نہ وہ جو خموشی کے عالم میں اتر جاتے ہیں لیکن ہم اب سے ابت تک خداون کو مبارک کہیں گے خداون کی حمد کرو آمین خداون کے کلام پاک کے پڑے اور سنے جانے پر خداون کی برکت آئے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں خداون اپنے لوگوں کو جو اس پر توقع کرتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں انہیں برکت دیتا ہے آمین تو خداون اس بائبل کا خدا میں پھر کہوں گا اس بائبل کا خدا برکت دیتنے والا خدا ہے معاف کرنے والا خدا ہے رحم کرنے والا خدا ہے سچی خوشی دینے والا خدا ہے سچائت منان دینے والا خدا ہے حقیقت منان اور خوشی اس کے پاس آنے اس کے کلام کو سننے اس کے کلام کو ماننے اس کے کلام پر عمل کرنے سے ہے ہیلیلویہ 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 اگر آپ پر ازمائش شاتی ہے کلام سنتے ہوئے کہ آپ آنکھیں بند کرتے ہیں اور پھر آپ بندی ہو جاتے ہیں تو میں آپ سے کہوں گا اپنی آنکھیں کھول کر رکھیں آمین اپنے آپ کو اس ازمائش سے باہر نکالیں آمین کیونکہ یہ وقت قیمتی ہے کلام کے سچے موتی سمٹھنے کا وقت ہے ہیلیلویہ تو خدا اپنے لوگوں کو برکت دینا چاہتا ہے یہاں پر لکھا ہے اے خداون سے ڈرنے والو خداون پر توقع کرو وہی ان کی کمک اور ان کی سپر ہے ہیلیلویہ خداون نے ہم کو یاد رکھا وہ برکت دے گا سال 2023 میں خدا نے ہم کو یاد رکھا ہے اور وہ ہمیں کیا دے گا کیا کرے گا وہ بھولتا نہیں ہے وہ آپ کی نظروں کو نہیں بھولتا وہ آپ کے حدیوں کو نہیں بھولتا وہ آپ کو یاد رکھتا ہے یاد رکھنے کا مطلب کیا ہے یاد رکھنے کا مطلب ہے فوکس کرنا کسی پر کیا کرنا کسی پر فوکس کرنا یہ کیمراز ہیں کیمراز ساری دنیا کو بھی لے سکتے ہیں اور کیمراز بہت ساری بھیڑ میں سے کسی ایک شخص کو بھی فوکس کر لیتے ہیں فوکس کرنا لکھا ہے جب طفان نو آیا تو خدا نے نو کو یاد کیا 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 جب پانی بھرستا رہا چالیس دن چالیس رات تو اس کے بعد لکھا ہے خدا نے نو کو یاد کیا اس کا یہ مطلب نہیں خدا بھول جاتا ہے یاد رکھے گا جب بھی یہ لفظہ پڑھیں بائیول مقدس میں سے خدا نے یاد کیا خدا یاد رکھتا ہے اس کا مطلب ہے وہ فوکس کرتا آپ پر ساری دنیا میں سے پانیوں میں سے اس نے فوکس کیا ایک کشتی کو اور کشتی کے اندر ایک شخص کو نو کو اور اس کے گھرانے کو ہیلیلویہ ہیلیلویہ جس طرح جب آپ اداس ہو جاتے ہیں جس سے پیار کرتے ہیں آپ پہلے تو والٹ میں تصویریں ہوتی تھی آج کال بٹوے میں تصویریں نہیں ہوتی بلکہ آج کال موبائل میں تصویریں ہوتی ہیں تو آپ جب یاد کر دے ہیں تو پھر کھولتے ہیں تصویر کبھی کبھی آپ نے وہ تصویریں جو ہیں وہ رکھی ہوتی ہیں سامنے اور پھر وہ آپ دیکھتے ہیں اینہی ہو یہ ہوتا ہے خدا نے یاد کی اس کا کیا مطلب ہے خدا سوری دنیا میں سے دنیا کے آٹھ عرب لوگوں میں سے آٹھ عرب لوگوں میں سے غور سے سنیے گا خدا آپ کو دیکھتا ہے ہیلیلویہ خدا آپ پر اپنے کرم کی نگاہ کرتا ہے خدا آپ پر اپنے چہرے کو جلوہ گھر فرماتا ہے خدا آپ پر مہربانی کرنا چھاتا ہے اور وہ پوری دنیا میں سے صرف آپ پر نگاہ کرتا ہے ہیلیلویہ ہاتھ اٹھا کر کے میں یونیک ہوں میں یونیک ہوں اس زمین پر میرے جیسے آئی پرنٹ کسی کا نہیں ہے میرے جیسے فنگر پرنٹس کسی کے نہیں ہے میرے جیسے سوچ خدا نے جو مجھے دی شاید کسی اور کی نہ ہو جتنا پیارا میں ہوں دنیا میں خدا کا اتنا اور کوئی نہیں ہو سکتا ہیلیلویہ 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 کتنوں نے یہ کہا ہے تکینیا نے کہا نہیں پادری خدا دا پیارا ہو سکتا ہے میں تو نہیں ہو سکتا آپ بھی ہو سکتے ہیں آمین آپ خدا کے پیارے ہیں یاد رکھئے گا سینٹفک پروف ہیں کہ آپ کے آئی سکین جب کیا جائے کسی دوسرے کا آئی سکین آپ کے آئی سے نہیں ملتا آپ کے فنگر پرنٹ کسی دنیا میں دوسرے شخص سے نہیں ملتے آپ اس طرح لیدہ بنائے گئے ہیں آپ ہاتھ اٹھا کر کے میں ویلیویبل ہوں اگر دنیا میں آپ کے گھرانے میں بھی کھا جاتا ہے فالتو اسی کبھی کبھی ہوتا ہے اس طرح اور کبھی کبھی ہم خود بھی کہتے ہیں میں ہمیں آ گیا یا میں ہمیں آ گئی دنیا میں یا میں پنجابی میں وہ کہتی ہے میں ایسے کارچی پیدا ہونا سی یا میں توڑے کو لی آنا سی تو اس کو ریفیوز کریں ریجیکٹ کریں اپنی نیگٹیو باتوں کو یو آر ویلیویبل ہیلیلویہ اگر کسی نے آپ کو کہا یا آپ اپنے بچوں کے لئے بولتے ہیں یا کوئی کہتا ہے کہ یہ تو کبھی کبھی مائے سٹوری سناتی ہے میں چاندی نیزا یا باپ کہتا ہے ہم چاہتے نہیں تھے یہ بچہ ہمارا پیدا ہو گیا یا آ گیا دنیا میں تو یہ ایک ریجیکشن کی بات ہے دوسرے شخص اس کو ریجیکٹ کرنے کی بات ہے دوسرے شخص کو میری ماں یوں سٹوری سناتی ہے کہ ایک عورت نے اس کو کہا اس بچے کو ضائع کر دو لیکن میں نے کہا نہیں یہ میرے پاس خدا کی برکت ہے خدا میرے سفر کو مبارک کرے گا اور خدا نے میری ماں کے سفر کو مبارک کیا میں کبھی کبھی بلیس سے کہتا ہوں یاد رکھیں you are valuable آپ کا زمین پھرانے کا ایک مقصد ہے don't forget your purpose آپ کبھی کبھی اپنے purpose کو بھول جاتے ہیں آپ کو مقصد ہی یاد نہیں رہتا پھر آپ سمجھتے ہیں آپ بیکار ہیں فضول انسان ہیں لیکن چبہ اس کلام پر توجہ کرتے ہیں اور خدا کی مہربانی پر توجہ کرتے ہیں وہ آپ کو یاد رکھتا ہے hallelujah even اگر آپ یہ سوچتے ہیں nobody loves you there is one great god who loves you ایک عظیم خدا ہے جو آپ سے بیار کرتا ہے hallelujah hallelujah اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی آپ کی care نہیں کرتا there is one great god عظیم خدا ہے جو اسمان اور زمین کا مالک ہے وہ آپ کی care کرتا ہے وہ تیری کمک تیری سپر ہے وہ تجھے سنبھالے گا جس طرح اس نے گزشتہ سالوں میں سنبھالا اس سال میں بھی نیس سال میں تجھے بھرکت دے گا خدا ون پر توکل کرنا ہے کیا کرنا ہے اور توکل کرنا کا مطلب میں بتایا کرتا ہوں کیا ہے کتنے لوگوں کو یاد ہے کیا ہے اپنے چھوٹے ہاتھ کو خدا ون کے بڑے ہاتھ میں دے دینا وہ آپ کو سنبھالتا ہے بچہ چھوٹا بزار میں جاتا ہوا آپ اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں یا وہ آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے جب بچہ آپ کا ہاتھ پکڑتا وہ چھوڑ سکتا ہے لیکن جب آپ بچے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو اسے کہ میرا ہاتھ پکڑ لے یبیز نے یہی کہا مجھے برکت دے مجھ پر اپنا ہاتھ بڑھا ہیلیلویہ میرا ہاتھ پکڑ رہے اور مجھ سے کبھی نہ چھوڑنا ہیلیلویہ ہیلیلویہ تو توکل کرنے کا مطلب ہے اپنا چھوٹا ہاتھ اس کے بڑے ہاتھ میں دے دینا ہیلیلویہ اب جب کئی شالوں سے آپ اس زمین پر زندہ ہیں لیکن آپ برکت نہیں پا رہے آپ بڑھنی رہے پریشانیاں مشکلیں تو جب تک ہمیں رہیں گی چیلنجز رہیں گے لیکن ان چیلنجز میں آپ کامیاب نہیں ہو رہے برکت نہیں پا رہے تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آج اس کلام کو دھیان سے سنیے گا آپ کی زندگی سوچنے کا انداز آپ کا جو گفتگو کرنے کا انداز ہے جب وہ اس کلام کی قدرت سے بدل جائے گا تو آپ کے حالات بدل جائیں گے آپ کو یکسر تبدیل شدہ زندگی مل جائے گی نیا دل مل جائے گا اور آپ با مقصد زندگی سمجھ کر خدا کے ساتھ با مقصد زندگی گزاریں گے اور پھر آپ اپنے آپ کو ویلیویبل سمجھیں گے ہیلیلویہ ضروری ہے خدا مند پر توقع کرنے والے کیا کرتے ہیں اس سے ڈرنے والے ہو خدا مند پر توقع کرو تو کیا کرنا ہے پہلی بات برکت پانے کے لئے کیا کرنا ہے خدا مند پر یعنی اپنا چھوٹا ہاتھ اس سال اس کے بڑے ہاتھ میں دے دینا ہے آمین آمین آپ برکت پائیں گے اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے اس نے آپ کو چھنا ہے بھولا ہے یہ سمسیرے کا تم نے مجھے نہیں چھنا بلکہ میں نے تمہیں چھن لیا ہے کتنوں کو یہ ہنا پندرہ باب یاد ہے اس میں لکھا ہے تم نے مجھے بلکہ میں نے تمہیں چھن لیا ہے اور مقرر کیا ہے کہ پھل لاؤ اور تمہارا پھل کیا رہے جی بھائیو تمہارا پھل کیا رہے گا قائم رہے گا کیونکہ کس نے چھنا ہے اسرائیل کو کس نے چھنا یقوب کے گھرانے کو کس نے چھنا حرون کے گھرانے کو کس نے چھنا وہ کہتا ہے میں نے تمہیں چھنا ہے میں تمہیں برکت دوں گا یاد سمسیرے کا آکر یہ ہنا پندرہ میں کہ میں نے تمہیں چھنا ہے تم نے مجھے نہیں چھنا ہیلیلویہ ہیلیلویہ تو جب ہم یہ ساہ نبی کا صحیفہ پڑھتے ہیں میرے ساتھ مل کر یہ ساہ فورٹی وان دیکھیں یہ ساہ نبی کا صحیفہ اس کا اکتالیس باب تو یہ ساہ فورٹی وان یہ ساہ ازاہ فورٹی وان ورس ایٹ ٹو ٹین یہ ساہ اکتالیس باب آٹھ سے دس آیت مقدسہ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں خدا کی چناؤ کی بات ملتی ہے یہاں پر لکھائیں پر تو ہے اسرائیل میرے بندے اے یقوب جس کو میں نے پسند کیا جو میرے دوست ابرہام کی نسل سے ہے تو جس کو میں نے زمین کی انتہا سے بھولایا اور اس کے سوانوں سے طلب کیا اور تجھ کو کہا کہ تو میرا بندہ ہے میں نے تجھ کو پسند کیا اور تجھے رد نہ کیا آمین اور دسمیت تو مت ڈھر ایک دوسرے سے کہیں تو مت ڈھر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں ہراسہ نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں میں تجھے زور بخشوں گا میں یقیناً تیری مدد کروں گا اور میں اپنی صداقت کے دانے ہاتھ سے یوں دانہ ہاتھ اوپر کر کے کہیں میں نے بھی اس لئے مائک بھائیں ہاتھ میں پکڑ لیا ہے دانہ ہاتھ کبھی کلام سنانے والا یوں کہہ رہا ہوتا ہے دانہ ہاتھ اوپر یہ ہے دانہ ہاتھ سجاد ہیلیلویہ ہیلیلویہ اپنا دانہ ہاتھ اوپر کر کے کہ اب خدا کے دانے ہاتھ کے متعلق سوچیں کتنا قدرت والا ہے دانہ ہاتھ قدرت کو ظاہر کرتا ہے زور کو پاور کو آپ کا خدا پاورفل خدا ہے ہیلیلویہ میں نے بتایا قادر مطلق ہے خدا قادر ہے ایل شٹائی ہے یہوہ نسی ہے یہوہ یری ہے وہ آپ کا بینر ہے جھنڈا ہے فتح کا نسی کا مطلب ہے یہوہ نسی فتح کا جھنڈا ہے وہ یہوہ یری ہے مہیا کرتا ہے ہیلیلویہ ایل شٹائی ہے اکیلا ہی آپ کی نجات کی چٹان ہے آپ کی ساری ضرورتیں پوری کر دیتا ہے ہیلیلویہ اس لئے اپنا دانہ ہاتھ کھڑا کریں اپنا دانہ ہاتھ اوپر کر کے کہیں جی اور اس کو دسویں آیت مقدسہ کو پڑھیں گے جی کیا ہے تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں حراسہ نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں میں تجھے زور بخشوں گا میں یقیناً تیری مدد کروں گا اور میں اپنی صداقت کے دانہ ہاتھ سے آپ کا دانہ ہاتھ کہا ہے دانہ ہاتھ سے اگر آپ کو خدا نے ہاتھ دیا ہے دانہ تو اسے اوپر کر کے کہیں خدا کیا کہتا ہے پریکٹس کریں خدا کیسے اس طرح کہہ رہا ہے خدا کس طرح بول رہا ہے خدا اس طرح بول رہا ہے ہاتھ اوپر کر کے کہہ رہا ہے میں تجھے زور بخشوں گا میں یقیناً تیری مدد کروں گا اور میں اپنی صداقت کے دانہ ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا ہیلیلویہ اب اپنا ہاتھ یوں کر کے اب دیکھیں آپ اس کے ہاتھ کے اندر ہیں وہ آپ کو سنبھال رہا ہے ہیلیلویہ 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 لکھا ہے اس کے ہاتھ کوئی ہے ہماری زندگی کے ایام اس کے ہاتھ میں ہے اس کے ہاتھ کوئی ہیں وہ میں سنبھال سکتا ہے ہیلیلویہ ہیلیلویہ وہ آپ کو برکت دینا چاہتا ہے پریسو لورڈ پشمان نہ ہو شرمندہ نہ ہو خوف نہ کریں ڈرے نہیں حراسہ نہ ہو وہ کہتا ہے میں تیرا خدا ہوں اگر آپ سمجھتے ہیں آپ انتہائی کمزور ہیں آپ انتہائی پریشان ہیں آپ انتہائی مشکل میں ہیں آپ کا شاید غم جیسا ہے ویسا کسی کا نہیں آپ سمجھتے ہیں جیسی پرابلم آپ کے شاید دنیا میں کسی کے نہیں تو وہ آپ سے کہتا ہے میں تیری مدد ضرور کروں گا میں تجھے اپنے دانے ہاتھ میں سنبھالوں گا آپ کا موبائل کیسے کیوں نہ ہو آپ ہاتھ میں پکڑتے ہیں آپ چاہتے ہیں وہ گر جائے بلکہ جنہوں پڑھان دے وہ کندر سنبھال کے پڑھیں this is the how valuable we are ہم کتنے valuable ہیں جی کتنے valuable ہیں اس نے ہمارا فدیہ دیا اپنے خون سے اتنے valuable ہیں اتنے قیمتی ہیں ہیلیلویہ جو اس کے خون سے خریدے ہوں ہیں وہ اہمی نہیں ہیں یسو کے انمول خون سے خریدے گئے ہیں جس کی کوئی قیمتی نہیں دے سکتا اماندار بقاؤ مال نہیں ہیں ہیلیلویہ آپ اتنے قیمتی ہیں جس کی کوئی قیمت نہیں دا کر سکتا ہیلیلویہ اس لیے آپ جب اس کے ہاتھ میں ہیں یسو مسی نے کیا کہا یسو مسی نے کہا میری بھیڑے میری ہیں وہ میری آواز سنتے ہیں اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین میرے باپ کے ہاتھ کوئی ہیں کوئی انہیں میرے باپ کے ہاتھ سے چھین ہیلیلویہ اور اس نے کہا جیسے باپ کے ہاتھ کوئی ہیں ویسے میرے ہاتھ کوئی ہیں ہیلیلویہ آپ اس سال اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں دے دے اور اس کے ہاتھ میں اپنا چھوٹا ہاتھ دے دے وہ آپ کو کیا کرے گا تو وقل کرنے کا یہی مطلب ہے وہ آپ کو کیا کرے گا کتنے چاہتے ہیں خداوند اس سال آپ کو سنبھالے کتنے چاہتے ہیں خداوند نے ابراہم کو بھی برکت دینے کا وعدہ کیا جب اس نے اس پر توکل کیا اس نے کہا میں تجھے بڑھاؤں گا میں تیرا نام سرفراز کروں گا پدہشکی کتاب بارہ باب اگر آپ نکالیں اس کی پہلی دو آیات تو وہاں پر خدا نے ابراہم سے کیا کہا برکت دینے کے لئے کیا کہا سب سے پہلے کہا کہ تو میری بات مان اور خداوند نے ابراہم سے کہا ابھی وہ ابراہم نہیں بنا تھا ابراہم تھا تو اپنے وطن اور اپنے ناتے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناوں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا سو تو بھائی سے برکت ہو اور جو تجھے مبارک ہیں ان کو میں برکت دوں گا اور جو تجھ پر لانت کرے ان پر میں لانت کروں گا اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے کیا کریں گے زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے میں تجھے برکت دوں گا ایسی برکت دوں گا جو ختم نہ ہو زمین کے سب قبیلے کیسے ابراہم کے وسیلے سے برکت پاتے ہیں کیونکہ ابراہم کی نسل سے یسو مسیح کون ہے ابراہم کی نسل سے کون ہے اور سب قبیلے کس سے برکت پاتے ہیں ہیلیلویہ اور مقدس دعوت گاتے ہیں رہے گا نام صدا یہ بھید ہے جو ابراہم کو بتایا گیا رہے گا نام صدا مسیدہ رہے گا جد تلک سورہ رہے گا رہے گا ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں اس تو برکتان ہم اس میں کیا کہا کس سے یسو مسیح سے سب لوگ برکتیں پھائیں گے جو خون اس نے پھایا ہے اس کی قدرت سے آپ اس کے ہاتھوں میں محفوظ ہیں تے قوم آئے اوستیاں دھن با دے گاون تے قوم آئے اوستیاں دھن با دے گاون آمین خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے ایک دوسرے کو پھر گئے ہیں یسو مسیح نے آپ کو چنائے ہیں اپنا چھوٹا ہاتھ اس کے بڑے ہاتھ میں دے دیں یہ سال آپ کے لئے برکت کا سال بن جائے گا پشمان نہ ہوں حراسہ نہ ہوں خوف نہ کر خداون تیرے ساتھ ہے خدا چھوٹے اور بڑوں سب کو برکت دے گا خداون تم کو بڑائے گا اور جب ہم دیکھتے ہیں گنتی کی کتاب اس کا چھٹا باب آئیے میرے ساتھ مل کر گنتی چھے باب دیکھیں کس طرح خدا برکت دیتا ہے اور خدا آپ کو برکت دیتا ہے یہ چھٹا باب اور اس کی 23, 24, 25, 26 وی آئتے مقدسہ میں اور خداون نے موسیٰ سے کہا حرون اور اس کے بیٹوں سے کہا کہ تم بنی اسرائیل کو اس طرح دعا اس طرح دعا دیا کرنا تم ان سے کہنا خداون تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے خداون اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گار فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے خداون اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بکشے اس طرح وہ میرے نام کو بنی اسرائیل پر رکھیں اور میں ان کو برکت بکشوں گا ہیلیلویہ میں آخر میں جب یہاں خدا کے خادم کلمات برکت دیتے ہیں تو وہ اس حوالے کو اکثر پڑتے ہیں وہ کس کے نام کو رکھتے ہیں خداون کے نام کو اس طرح وہ میرے نام کو بنی اسرائیل پر رکھیں اور میں ان کو کیا کروں گا ہیلیلویہ جب بھی میں نے کہا ہم کلام کو اپنے موز سے ادا کرتے ہیں یہ ہمارے لئے برکت بن جاتا ہے ہیلیلویہ آپ کے الفاظ میں پاور ہے اور جب خدا کا کلام جس میں پہلے پاور ہے آپ کے مندر سے نکلتا ہے تو وہ خدا کی پاور کام کرتی ہے خدا کے کلام کی پاور کام کرتی ہے ہیلیلویہ جو نیکٹیب باتیں آپ اپنے متعلق کرتے ہیں ان کو کرنا بند کرتے ہیں جو لانتے آپ اپنے اوپر لیتے ہیں ان کو بند کر دے لانتے اور دوسروں کو بھی لانتے دینا اور نیگٹیو الفاظ بولنا بند کر دے ایون اپنے بچوں کے لئے بھی برکت چاہیں آمین ایک دوسرے کو کہے میں آپ کو برکت کی دعا دیتا ہوں برکت کی دعا دیتا ہوں آمین برکت کی دعا دے رہے ہیں یہ برکت کی دعا اس سال دوسروں کو دے جو تجھے برکت دے اسے میں اور جو تجھ پر لانت کرے اسے میں اب جب آپ کے اوپر یسو کا نام ہے تو جو آپ کو لانت کرتا ہے آٹومیٹکلی اس پر لانت چلی جاتی ہے کیونکہ یسو پر لانت نہیں ٹھہرتی اس کے خون پر جب آپ کے دل پر لگاوا لانت نہیں ٹھہر سکتی ہیلیلویہ اور جو آپ کو برکت دے گا آٹومیٹکلی اس کو برکت مل جائے گی ہیلیلویہ کوئی کہے گا آمین خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے یسو کے نام میں آپ برکت دے دوسروں کو کلام کہتا آپ برکت کے وارث ہونے کے لیے اس سال کتنے ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ اپنا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں دیں گے اور خدا انہیں برکت دے ان کے حالات کو بدل دے پھر ہم اگلی دفعہ دیکھیں گے تیرمی آیت مقدسہ چودمی اور پھر پندرمی آمین پھر ہم اگلی دفعہ اس کو آگے بڑھائیں گے اس سلسلے کو لیکن آج میں چاہتا ہوں آپ برکت کے وارث ٹھہریں اور آپ جب برکت کے وارث ہیں یسو کا خون آپ پر رگا ہوا ہے آپ برکتوں کے وارث ہیں سارے سچ وعدے آپ کے لیے ہیں آپ ویلیویبل ہیں ہر آسانہ ہو خوف نہ کھائیں خدا آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں دے دیں اور وہ اپنے دانے ہاتھ سے آپ کو سنبھالے گا اس کے چھے دے ہوئے ہاتھ آپ پر بڑے رہیں گے اور آپ اس کی محافظت میں محفوظ ہیں آئیے اپنے پاؤں پر کرے جائیں خدا ہم دا آج کے کلام کے وسیلے آپ سبوں کو برکت دیں آئیے برکت کے دعا کریں آئیے ایک دوسرے کے لیے برکت جائیں خدا ہم برکت چاہتا ہوں خدا ہم برکت چاہتے ہیں ایک دوسرے کے لیے خدا ہم تیرا فضل اور تیرا رحم چاہتے ہیں کوئر بھی ایک دوسرے پر ہاتھ رکھ کے برکت چاہیں خدا ہم برکت چاہتے ہیں ایک دوسرے پر اپنا ہاتھ رکھیں یسو کے نام میں یسو کے نام میں ہم برکت چاہتے ہیں ایک دوسرے کے لیے یہ سال برکتوں کا سال ہو پشمان نہ ہو ہر حسن نہ ہو خوف نہ کر خداون تیرے ساتھ ہے جو خوف تیرے اندر آنے دور کر دے آج اس خوف کو یسو کی سلیپ کے نیچے لے آ تو قیمتی ہے اس نے تجھے چھنا ہے اس پر تو اکل کر یہ سال تیرے لئے برکتوں کا سال ہوگا اس کے دانہ ہاتھ تجھے سنبھالے گا اس کا دانہ ہاتھ تیری جو دلوری کرتا ہے تیری حفاظت کرے گا وہ تجھے زور بکشے گا اکابہ دے وانگر تینوں زور دے کے وہ تیری جوانی نو کرتا نیا ہے خداون تو ایسا کرے گا اکابہ کی معنی زور دے کر جوانی کو نیا کرنے والے خدا فضل سے گھیر رحم سے گھیر پرکت دے آج اپنے لوگوں کو تیرا کلام ہماری زندگی میں رچ بس جائے تیرے کلام میں لکھا ہے کلام کو اپنے دلوں میں بسنے دو یہ کلام ہماری زندگیوں میں بس سیرا کرے ہماری زندگی کا حصہ بنے ہیں اور ضروری حصہ ہوتے ہوئے ہم برکت چاہتے ہیں لپارا شاندہ رابا ہم برکت کی دعا کرتے ہیں اور خدا ہم تجھے جلال دیتے ہیں تجھے جلال دیتے ہیں تجھے جلال دیتے ہیں برکت دے آج اپنے لوگوں کو جو بیمار اور دکھیاں ان کے لئے شفاہ چاہتے ہیں ہر طرح کی بیماریاں ہر طرح کی لانتے ہر طرح کے دکھ ہر طرح کے روگ ہر طرح کی مزمائشیں ہر طرح کی لانتے ہر طرح کا غم ہر طرح کی پریشانی ہر طرح کا خوف ہر طرح کی لانت کو جہت اٹھونے کی تاثیروں کو بیماریوں کو تاریخی کی قوتوں کو یسو کے نام میں ڈانٹے اور بانتے ہیں اور خداوند اپنے عزیزوں کو جو یوکے میں ہیں تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں اپنے عزیزوں کو جو خداوند کینیڈا میں ہیں تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں ان عزیزوں کو جو امریکہ میں ہیں اور دنیا کے مختلف حصوں میں ہیں تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں اپنے فضل سے گھیر انہیں اے خداوند سے ڈرنے والوں خداوند پر توقع کرو وہ آپ کو سنبھالے گا وہ آپ پر میرمان ہوگا اس سال وہ آپ کو محفوظ رکھے گا چھپا آپ خداوند کو پسند ہیں اس نے کہا میں نے تجھے پسند کیا ہے میں نے تجھے پسند کیا ہے میں نے تجھے چُنا ہے مبارک ہے وہ جنہیں خداوند اپنے پاس آنے دیتا ہے یہ فضل اور برکت مسیح یسو کے وسیلے سے ہے جتنے نے یسو مسیح کو قبول کیا اس نے انہیں خدا باپ کے فرزاند بننے کا حق بکشا یعنی انہیں جو یسو مسیح کے نام پر ایمان لاتے ہیں جب آپ یسو مسیح کے نام پر ایمان لائے اس کے کفارے کو قبول کیا آپ لہو سے خریدے گئے آپ کی انتی ہیں وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے آپ اس کے ہاتھوں میں محفوظ ہیں یہ سال آپ کے لئے برکتوں کا سال ہے یہ سال آپ کے لئے پوری برکتیں پانے کا سال ہے یہ سال آپ کے لئے بھڑوتی کا سال ہے میں تجھے سرفراز کروں گا خدا نے کا میں تجھے بڑھاؤں گا یسو کے نام ان برکتوں کو قبول کرتے ہیں اور ہر ایک لانت کو رد کرتے ہیں ہر ایک گمزوری اور بیماری کو رد کرتے ہیں ہر ایک لانت کو رد کرتے ہیں ہر ایک نیگٹیف کو یسو مسیح کے نام میں رد کرتے ہیں جو ہمارے موز سے نکلا یا کسی کے طرف سے ہم پر لانت آئی یسو کے لوگ کی قدرت سے وہ رد ہے ہم برکت میں آگے بڑھنے کے لئے تیار ہیں ہم برکت میں آگے بڑھنے کے لئے تیار ہیں کتنے لوگ برکت میں آگے بڑھنے کے لئے تیار ہیں وہ خدا من یسو کو اپنا ہاتھ دکھائیں گے اور کہیں گے ہم برکت میں آگے بڑھنے کے لئے تیار ہیں اس سال ہم برکت میں آگے بڑھنے کے لئے تیار ہیں اس سال ہم اپنی برکتیں سمیٹھنے کے لئے تیار ہیں کلام کے سوچے موتیوں کا اپنے اندر رکھیں گے ایشالو رو بس برکت دے خدا یسو کے نام میں آمین